آج میں لائی ہوں چنے کے ڈال کا پرانٹا بہت ہی دیسٹی پرانٹا ہے اور جس طریقے سے میں بتانے ہوں بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ چنے کی ڈال لی ہے ڈیر سو گرام اور اس کو میں نے چارزے پانچ گھنٹے کے لئے بھگا کے رکھ دیا تھا جو اچھے سے یہ بھیگ چکی ہے پہلے اس کو واش کر لیا تھا پھر اسے سوک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو دال جو ہے وہ اچھے سے ہماری بھیگ چکی ہے تو چلیے پھر پرانٹے کے لئے سٹفنگ اس کی تیار کر لیتے ہیں تو گیس پر پین رکھتی ہے اس میں ڈالا ہے آدھا چھوٹے بڑے چمچ تیل ویجیٹیبل آئل چاہے تو آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تیل گرم ہونے پر ڈالیں گے آدھا چھوٹے چمچ جیرہ یہ ڈال دیتے ہیں دو حریمش ڈال دیں گے ٹکڑے کر کے ڈال دیں گے میں نے کیونکہ اسے ہمیں پیچھنا ہی ہے تو اس لئے اس طریقے سے ڈال دیا ہے اب جو ڈال ہم نے بھیگا کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ساری کی ساری ڈال اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس ڈال کو چلاتے ہوئے ہمیں فرائے کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ اس طریقے سے چلاتے ہوئے جب تک ڈال کا جو کلر ہے وہ چین نہیں ہو جاتا مدر یہ ٹرانسپیرنس ہی نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں اس ڈال کو فرائے کرنا ہے تو دیکھیں ڈال کا کلر جو ہے وہ چین ہو چکا اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے تو ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں تھینیا پاورڈر آدھا چھوٹے چمچ ڈالیں گے لانمش پاورڈر ہلتی پاورڈر آدھا چھوٹے چمچ آدھا چھوٹے چمچ اس کو اب دو سے تین منٹ کے لئے مسالوں کے ساتھ میں ہمیں میڈیم فلیم پہ پھر سے اسے بھوننا ہے اور ڈال جو ہے ہماری اتنے بھوننے میں ہی یہ ہے سوفٹ ہو جائے گی تو ڈال جو ہے ہماری بھون چکے اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے گی تو ڈال اس کے بعد میں ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں اس کو ڈال کے بلینڈ کر لیں گے ایک دم پلکل مہین نہیں کرنا ہے تھوڑا دردرہ ہی اس کو جو ہے پیسنے ہیں تو ایک بار میں جتنی مکسی کے جار میں ڈال آئی گی اتنی ہمیں پیس لینی ہے تو دیکھیں ایک بار کی پیس لیں اس طریقے سے پیس لینی ہے اور ساری کے ساتھ ڈال جو ہے وہ میں نے پیس لیا ہے ایک دوسرے برتر میں کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال کا جو تیکچر ہے وہ تھوڑا دردرہ ہی ہے اسی طریقے سے ہمیں پیسنا ہے ایک دم مہین نہیں اس کو کرنا ہے تو اب اس میں ہم پیاج ایڈ کر دیں تو میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا پیاج یہ ڈال دیں گے ہم اس میں اور ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں اچار کا تیل جو آم کا اچار یا کوئی سا بھی اچار آپ گھر میں کھاتے ہیں وہ اس کا تیل آپ اس میں ڈالیں تو سٹفنگ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے چاہے تو آپ ہرہ دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہاتھوں پہ لیں گے سٹفنگ کو اور اس کی بال سی تیار کر لیں گے اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کو آٹے میں سٹف کریں گے تو آسانی رہی گی تو یہ ایسے بال جو ہے ہم بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو چلیے پھر اب اسے سٹف کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹا لے لیا ہے میں نے تو نارمل جو روٹی کے لئے آٹا بنتا ہے ویسا ہی نارمل سوفٹ آٹا ہمیں اس کا بنانا ہے ٹائٹ آٹا ہمیں اس کا نہیں بنائیں گے نہ ہم نے اس میں گھی کا اور نہ ہی ہم نے اس میں نمک کا یوز کر آئے تو نارمل روٹی والا آٹا جو ہم نے بنا دیا ہے اس کا ایک پیڑا لے لیں گے اس طریقے سے اور اس پہ تھوڑا سا سوکھ آٹا دست کر دیں گے دیکھئے یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی جو ہے اب ہاتھوں سے اس طریقے سے دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کٹ بن گھوماتے ہوئے کٹوری سی تیار کر لیں گے اس طریقے سے گھومانا ہے بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے ایک دوبار اگر آپ نہیں بنانا جانتے پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا تو کٹوری بنانے کے بعد میں جو ہم نے سٹفنگ کی بولتے یار کری تھی وہ اس میں رکھ دیں گے اور اس کو سیل کر دیں گے دیکھئے گھوماتے ہوئے اس طریقے سے ہی اور اب اسے رول کر لیں گے اچھے سے تاکہ کہیں سے بھی یہ کھولے نہیں اس کے بعد میں اس طریقے سے اس کو رکھیں گے اور تھوڑا سو کھاٹا اور ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کو ہاتھوں سے پریس کریں گے تاکہ جو سٹفنگ ہے وہ پورے پرانٹے میں ہماری ہونی چاہیے تو اس طریقے سے کرنا ہے اور اب اسے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بھیلنا ہے زیادہ اس میں ٹائٹ ہاتھ ہم یوز نہیں کریں گے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بھیلنا ہے ورنہ جو پرانٹا ہے وہ ہمارا فرچ جائے گا تو پتلا آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کو پسند ہو پرانٹے موٹے یا پتلے اس حساب سے اس کو بھیلے ہم میڈیم سا پرانٹا ہی رکھتے ہیں نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے تو اب یہ پرانٹا بل چکا ہے تو اب اس کو سیکھ نکرے تبے پر رکھ دیا ہے جو کی گرم تھا تبا پہلے سے ہی اس پر رکھ دیا ہے ایک طرف سیکھ لیں گے تھوڑا سا پلٹ دیں گے اس کو پہلے دونوں سائٹ ہمیں بینہ تیل کے سیکھنا ہے اس کے بعد میں ہم اس میں تیل لگائیں گے تو دیکھیں میڈیم گیس پہ ہی میں اس کو سیکھ رہی ہوں ہائی فلیم پہ نہیں سیکھ رہے ہیں اس کو تو دونوں سائٹ یہ دیکھئے لٹتے پلٹتے ہوئے میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اب اس کے اوپر تیل لگاتے ہوں میں ویجیٹیبل آئل لگا رہی ہوں آپ کی بٹر جو آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس پہ لگائیں تو دیکھ اس طریقے سے اچھے سے اس پہ تیل لگائیں گے تو ایک چمچ لگائے میں نے ایک سائٹ اور پلٹ دیں گے اور اس پہ تیل لگائیں گے اچھے سے اس کو دباتے ہوئے نورمل پرانٹھا جیسے آپ لوگ سیکھتے ہیں کرسپی بنانا ہے تو تھوڑا زیادہ سیکھیں اگر سوفٹ رکھنا ہے تو تھوڑا کم سیکھیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے الٹتے پلٹتے ہوئے یہ پرانٹھا جو ہے ہم سیکھ لیں گے اور ایسے ہی سارے کے سارے یہ دال کے پرانٹھے ہم تیار کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے ہم نے یہ پرانٹھے بنا لیا ہے نہ آپ کو اس میں دال اُبالنی پڑی نہ کوئی فالتو کی جھنجھٹ کرنی پڑی فٹا فرزہ ہم نے دال کو فرائی کرا اور یہ دال جو ہے ہماری دال کا پرانٹھا تیار ہو گیا ہے تو سارے پرانٹھے اسی طریقے سے بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پرانٹھا میں بنا لیتی ہوں اور اسے کٹ کر کے دکھاتے ہوں پچوں کو آپ ٹیفن میں دے سکتے ہیں یا پھر بریک فارس کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی دیسی لگتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی دال کا پرانٹھا نہیں ٹرائی کرا ہے تو مس ٹرائی رسپی ہے ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی دیسی لگتا ہے کھانے میں اور اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ دال کے پرانٹھے کی ریسپی کیسی لگی لگے کہ ایک دمچے سے دال جو ہے ہماری اندر تک سٹف ہوئی ہے